بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو سعودی عرب کے شہر مدینہ کی پولیس نے تصدیق کی ہے کہ مسجد نوی میں جمعیرات کو پیش آنے والے واقعے کی تناظر میں پانچ پاکستانی شہریوں کو حراست میں لیا گیا ہے سعودی پریس اجنسی نے مدینہ پولیس کے تجمعان کے حوالے سے بتایا ہے کہ سکورٹی احکام نے پاکستانی شہریت کے حامل پانچ آفراد کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے پاکستانی شہریت کے حامل خاتون اور اس کے ساتھیوں کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ مسجد نوی کے سیہن میں موجود تھے ترجمان کے مطابق ان آفراد کو گرفتار کر کے قانونی کاروائی مکمل کی گئی اور معاملے کو مجاز احکام کو بیجا دیا کیا ہے خیار رہے کہ جمعیرات کی شام پاکستان کے وزیر آزم شہباہ شریف ان کے وفد میں وزیر اعتلاق مریم ارنگزیب اور شاہ زین بکی کو مسجد نوی کے سیہن میں موجود پاکستانیوں کی جانب سے بچ سلوکی کا سامنا کرنا پڑا تھا ان آفراد نے پاکستانی ورزہ اور ان کے ساتھیوں کو گھیرے میں لے کر نارے بازی کی تھی اور جہاں مریم ارنگزیب کے لیے نازیبہ زبان استعمال کی گئی تھی وہیں شاہ زین بکی کے بال بھی کھیچے گئے تھے اور انہیں دھکے دیا گئے تھے جمعیرات کی شب سے ہی یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ ہنگامہ آرائی کرنے والے آفراد کو گرفتار کیا کیا ہے تاہم پاکستان میں موجود سعودی سفارخانے نے جمعیرات کی شام ان اطلاعات کی تزدیق کی تھی کہ مدینہ منورہ میں نارے بازی کرنے والے چند پاکستانیوں کو گرفتار کر لیا کیا ہے تاہم بی بی سی نے اس بارے میں سعودی آرہ میں موجود پاکستانی سفارخانے کے احکام سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ ابھی ایسے کسی خبر کی تزدیق نہیں کی گئی جو بھی ہوگا وہ پہلے سعودی پریس اجنسی پر آئے گا تب بھی اس کی تزدیق ہو سکے گی ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کار جگہ پر شیئر کریں پیارے دوستو پاکستان نے ابھی مرشن نوی میں پیش آنے والے واقعہ میں ملوث افراد کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا تھا وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا تھا کہ پاکستان سعودی وزارت خارجہ سے درخواست کرے گا کہ وہ مدینہ منورہ میں ہونے والے واقعہ پر کاروائی کریں شنات کر کے ان کو ملک بدر کیا جائے سعودی احکام سے درخواست کریں گے کہ ملوث افراد کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہمیں بجوائی جائیں تاکہ ان کی شنات کی جائے اور ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جا سکے سعودی عرم میں پاکستانی سفارخانے کے ایک اہلکار نے نام زیر نہ کرنے کی شرائط پر بی بی سی کو یہ بھی بتایا کہ چند روز قبل بھی جدہ میں پاکستان تاریخ انصاف کے حامیوں کی ایک احتجاجی نشش کے بعد سات افراد قراست میں لیا گیا ہے جن کے خلاف قانونی کروائی ہو رہی ہے یاد رہے کہ پاکستان کے وزیر آزم شہباز شریف تیرہ رکنی وفت کے ہمراہ تین روزہ سرکاری دورے پر جمعیرات کو مدینہ پہنچے تھے وزیر آزم کے دورے سے قبل سابق وزیر خارجہ شیخ رشید نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ مدینہ والے لوگ دیکھیں گے اور ان کے ساتھ کیا کریں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا پھر سابق نے دیکھا کہ مدینہ میں مسئل نوی میں کیا ہوا اس وقت ٹویٹر پر ٹرنٹ چل رہا تھا کہ مسئل نوی کی توہین نامنظور اس ہیشٹیک کے ساتھ نو لاکھ سے زیادہ ٹویٹس کی گئی تھی سودی ارم میں کسی بھی قسم کے مزارک کرنا منع ہے مسئل نوی اور مسئل نوی میں آنے والے زہرین کو بھی وہاں کی تقدس کا خیار رکھنے کو کہا جاتا ہے اور لڑائی جھگڑے اور بیس پر مباسے پر رکھا جاتا ہے اس کے علاوہ وہاں حرم کے اندر یا بار سیاسی سرگرمیوں پر مکمل پابندی ہے وہاں کی مقامی صحافی بتاتے ہیں کہ بعد انتظامی کرنے والوں کو عمرہ سکورٹی پر معمول اہلہکار گرفتار کرتے ہیں لیکن انہیں تشدد کرنی کی اجازت نہیں ہوتی اور قاضی انہیں کسی نویت کی سزا دیتے ہیں یا کبھی سامنے نہیں آیا ہے اس واقعے کے بعد پاکستان تاریخ انصاف کے ٹویٹر ہینڈل اور سابق وفاقی ورزہ نے ان ویڈیوز کو شیئر کیا اور اپنے پیغام میں وزار اس واقعے کو عوامی رد عمل کہا سابق وزیر برائے انسانی حکوم شیری مرزہ نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ایمپورٹڈ حکومت کے مجرموں کو جنہیں امریکی سازج کے ذریعے لایا گیا مدینہ شریف میں چور چور کنارے کا سامنا کرنا پڑا یہ جب بھی جائیں گے پاکستانی ان بدماشوں کا پیچھا کریں گے اسی طرح فواد چودری نے اس واقعے کے بعد تنزیع لکھا عمرے کے سرکاری وفن میں جو چورتر لوگ نہیں جا سکے انہوں نے آج با جماعت شکرانے کے نفل ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ ابھی یہ لوگ حکومت میں ہیں جب لوگ ان کو ایوانوں سے ڈنڈے مار کر نکالیں گے بار پھر گھروں سے کیسے بار نکلیں گے پھر عوام ان کے ساتھ کیا کرے گی یہ آنے والا وقت بتائے گا پیارے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ حباب کو ماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رہی سے میں ضرور اگاہ کیجئے کہا پاکستان زندہ آباد